ویلکم بیک ایبری ون اینا در ڈی اینا در انبوکسنگ واوے نواز 7 اے آپ کو ایک فلیکشپ لیول کی ڈیوائس دیکھنے کو ملے گی جہاں پہ آپ کو ایک زبردست پروسیسر 810 Kirin دیکھنے کو ملے گا جو کہ 7NM ارکیٹیکٹر کو پر بیلڈ کیا ہوا ہے واوے نواز 7 اے کے اندر آپ کو انڈرویڈ 10 تو دیکھنے کو ملتا ہے بڑھ یہاں پہ آپ کو افیشلی گوگل کی جو سروسیز ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملے گی بلکہ یہاں پہ آپ کو واوے کا جو اپنا ایپ گیلری سٹور ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اسی کے ثروح ہی آپ جو ایپ انسٹال کرنا چاہیں گے وہ کر سکیں گے یعنی کہ پلے سٹور آپ کو یہاں پہ افیشلی ایویلیبل نہیں ہے اس کے علاوہ ڈیوائس کافی کمال فیچر کے ساتھ آتی ہے اور ایس پر پرائیس کافی بیلنسٹ بنانے کی کوشش کی ہے واوے نے اس کو اور ریسنٹلی اس کے جو پرائیس ہے وہ مزید بھی کم کر دی گئی ہے آج ہم انبوکس کرنے والے ہیں اس کا بلیک کلر اب واوے نواز 7i کی ڈیٹیل سپیسیف کشن ہم انبوکسنگ میں چل کے ڈسکس کریں گے اور اسے والے سے میرا کیا ہونے والا ہے ریویو وہ میں ڈسکس کروں گا ویڈیو کے انڈ پر چل کے تو مزید ٹائم بھی اس کے بغیر آجیں ہم ملکہ انبوکسنگ کرتے ہیں واوے نواز 7i کو کیونکہ میں کیلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آ پائیں گے تو مسائے گا تو چلے چلتے ہیں انبوکسنگ کی طرف ویلکم بیک ایریون اندھر ڈے ایر 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 انبوکسنگ واوے نواز 7i کافی زبردست فون ہونے والا ہے اگر آپ اس کا باکس دیکھیں گے تو کچھ اس طرح کا آپ کو اس کا باکس دیکھنے کا ملتا ہے جب بھی آپ اوپن کریں تو میک شور کریں آپ کے جو باکس کی سیلز ہیں وہ آپ کو انٹیکٹ دیکھنے کا ملیں یہ میں باکس اوپن کر رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اوپن نہیں ہو رہا کوئی نہ کوئی اس کی سیل مس ہو گئی ہے یہاں پہ آپ کو دو سیلز دیکھنے کا مل رہی ہیں جو کہ آپ کو لیفٹ اور رائٹ پر دیکھنے کا ملیں گی تو نواز 7i آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ 40 وارٹ واوے سپر چارج کے ساتھ آتا ہے جیسے ہی آپ باکس رموف کریں گے نیچے آپ کو ڈیوائس دیکھنے کا ملتی ہے ڈیوائس سے نیچے آپ کو ایک اور باکس دیکھنے کا ملے گا وہ باکس رموف کریں گے تو نیچے آپ کو اسیسریز دیکھنے کا مل جائیں گی کچھ اس طرح کا آپ کو سپر چارج باوے کا دیکھنے کا ملے گا جو کہ 40 وارٹ کی چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹائپ سی کی کی بل دیکھنے کا ملے گی جو کہ چارجر کے ساتھ ہی آپ کو given ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو hands free بھی given ہے normally آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فون آج کل hands free remove کرتے جا رہے ہیں ایک traditional hands free ہے اگر ہم اس کا علاوہ جو box ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر quick start guide دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح اس کے اندر آپ کو sim injector tool provide کیا گیا ہے اور ایک tpu دیکھنے کو ملے گا جو کہ crystal clear ہے یہ tpu لگانے سے پہلے آپ بہتر ہے کہ فون کے back پہ ایک transparent sheet apply کر لیں تاکہ آپ کے فون کے اوپر کچھ نشان جو ہیں وہ نہ آئیں فون کم on کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو بعد میں explore کر سکیں اور ہمارا setup complete ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو midnight color ہے black کافی زبردست ہے اور یہ one color کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ آپ کوئی gradient provide نہیں کیا گیا کوئی دو color کا mixture نہیں ہے جو کہ اس کو زیادہ graceful بنا دیتا ہے اور camera کے back پہ especially جو اس کی golden touch دیا گیا ہے یہ اس کو زیادہ ہی awesome کر دیتا ہے اگر ہم اس کے key highlights کی بات کر لیں تو آپ کو 8GB RAM provide کی گئی ہے 128GB اس کی internal storage ہے جو کہ UFS 2.1 پہ based ہے یعنی کہ اس کی جو storage ہے internal کافی بہتر ہونے والی ہے اور اس کا جو response ہے وہ کافی quick ہوگا اسی طرح اس کا جو display ہے وہ IPS use کیا گیا ہے 6.4 inch اس کا size ہے 1080 by 2310 اس کی resolution ہے جو کہ 398 ppi اس کو support کرتی ہے اسی طرح اگر ہم اس کے camera's کی بات کریں تو back پہ 4 camera setup ہے 48 megapixel main camera ہے 8 megapixel ultra wide lens ہے 2 megapixel macro lens ہے 2 megapixel depth sensor use کیا گیا ہے 16 megapixel اس کا front camera ہے اور اس کے در جو processor ہے کافی powerful use کیا گیا ہے Kirin A10 جو کہ 7nm architecture کے اوپر build کیا گیا ہے اس کا GPU Mali G52 MP6 provide کیا گیا ہے 4.200 mAh کی اس کی بیٹری ہونے والی ہے جو کہ اس کے 40W کے charge charger کو support کرے گی تو overall جو device ہے کافی زبردستے ہیں فون ہمارا on ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو Huawei app gallery provide کی گئی ہے یہاں پہ آپ کو google کا play store officially دیکھنے کو نہیں ملتا بڑھ یہاں پہ جو android کی apps ہیں وہ آپ install کر سکتے ہیں total یہ android based phone ہے اور سب سے پہلے ہم اس کا security کے والے سے test کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو security کا lock ہے finger وہ screen کے اندر provide نہیں کیا گیا نہ ہی اس کے back side پہ ہے بلکہ آپ کو یہ lock side پہ provide کیا گیا ہے یہ lock لگانے سے پہلے اس کا ہمیں pin یا password set کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی اس کا جو side lock ہے وہ enroll ہوگا اور یہ password enroll کرنے کے بعد ہم چیک کریں گے کہ اس کا جو side fingerprint lock ہے وہ کیسا کام کرتا ہے اگر آپ میں سے کیسے نے nova seven use کیا ہے یا کر رہا ہے تو کیسا جا رہا ہے آپ کا experience اور especially یہ price اب اس کی کم کر دی گئی ہے پہلے یہ تھوڑا سا costly تھا اب اس کی price میں آپ کو 2000 مزید discount کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ device کافی attractive ہو گئی ہے اور واوے کے جو nova series ہوتی ہے آپ کا پتہ ہے کہ near to flexible device ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر پروسیسر ہے کافی زبطہ سے use کیا جاتا ہے اور especially جب سے واوے کے جو play store کی services ہیں وہ officially نہیں available تو اس کی جو price ہے وہ مزید اس کی further reduce کر دی گئی ہے ہمارا fingers ہے وہ کافی fast and roll ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو unlocking ہے finger کی وہ کافی بہتر ہونے والی ہے اور اس کا آپ display دیکھ سکتے ہیں کہ punch hole ہے کیسا لگتا ہے آپ کو punch hole display اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو یار مجھے ویسے water drop display زیادہ پسند ہے کیونکہ punch hole display میں screen تھوڑی سی cut ہو جاتی ہے جو کہ مجھے personalی پسند نہیں ہے اور جو water drop ہوتی ہے وہ screen آپ کو پتا ہے کہ اوپر سے touch ہوتی ہے attach ہوتی ہے اور اس سے ہمارا جو experience سے زیادہ بہتر ہوتا ہے face بھی میں نے enroll کر لیا ہے ساتھ ہی اور ہم دونوں چیزوں کو ایک ساتھ test کرتے ہیں اس کا جو fingerprint lock آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سے بدست perform کر رہا ہے اور side پہ آپ کو click کرنا پڑتا ہے اس کی جو unlocking speed ہے کافی بہتر provide کی گئی ہے اس سے طرح اس کا جو face unlock ہے وہ اب مجھے message دے رہا ہے بھئی slide کرو تو پھر میں open ہوں گا تو ہم اس کی setting میں جا کے slide to open کو ہم بند کریں گے اور unlock device ہم کریں گے direct with face اور یہ میں نے کر دی ہے اس کو direct unlock کرو آپ دیکھ سکتے ہو اس کی جو speed ہے فیس کی کافی زبردست ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آج کال جو fingerprint lock ہے اور جو face lock ہے وہ common ہو گیا ہے بلکہ اب تو آپ کو پتا ہے کہ in display lock ہے وہ common age کی devices میں بھی آنا شروع ہو گیا ہے اس کا اگر ہم camera open کریں تو سب سے ملہا اس کی resolution جا گئے full screen پر convert کرتا ہوں جو کہ اس کی picture quality 7 megapixel پر convert کر دے گی جو کہ کافی زبردست چیز ہے یعنی کہ آپ کو یہاں پہ جو اس کی ratio ہے screen اس ساب سے آپ کو megapixel بھی provide کیا گیا ہے تو میں نے اس کی وہ full resolution کر کے picture click کی ہے اور اب دیکھ سکتا ہی ہماری جو golden کی ہے کافی زبردست click ہوئی ہے اور اس کے جو detail ہے وہ کافی زبردست جیسے نے capture کی ہے 48 مگر پر کسل ہے بیگ camera جو picture click کی ہے یہ 7MP کے اوپر ہے اور اس کی setting اگر آپ change کر کے دیکھیں گے تو picture مزید بھی بہتر ہو جائے گی میں آپ کو camera details ہے چیک کرواتا ہوں اور اس کے اندر میں کوئی artificial click نہیں کرتا portrait mode کر ہم click کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زبردست اور کافی detail زبردست portrait mode اس نے click کیا ہے shot کافی زبردست ہے اور اس کا zoom کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہو حالانکہ منقس کی جو picture ہے وہ کوئی زیادہ روک کے click نہیں کی بلکہ auto focus کر کے ہم نے foreign click کی ہے یہاں بھی آپ کو zoom بھی provide کیا گیا ہے جو کہ آپ کو wide angle کی sword بھی provide کرتا ہے 8 megapixel کا اس کے اندر wide angle lens provide کیا گیا ہے یہاں پہ اگر اس کو zoom کریں گے تو 6x تک آپ کا اس کا zoom جو ہے وہ آپ کو support کرتا ہے اور zoom کے اوپر بھی digital آپ کی جو picture کی quality ہے وہ کچھ اتنی زیادہ بہتر آ رہی ہے خراب نہیں ہو رہی اس طرح اس کی ویڈیو کی resolution آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1080 pixel پر support کرتی ہے اور یہاں پہ آپ کو further more کے اندر slow mode اور کچھ other settings میں given ہے آپ ان کو روک کے ویڈیو چیک کر سکتے ہیں تو camera کافی بہتر ہونے والا ہے اور جو ہم front camera کی بات کریں تو 16 megapixel front camera ہے Huawei نے اس کا camera کافی improve کیا ہے اور normally Huawei کے جو cameras آتے تھے 7 eye کے اندر اس میں زیادہ changing لائی گئی ہے result کافی improved ہے front camera بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی real picture لے رہا ہے mirror reflection میں on نہیں کرتا اور آپ دیکھیں تو picture quality beautified نہیں ہے اس کا جو contrast brightness کافی controlled ہے اور اگر آپ اس کو further use کریں گے ایک بہتر انداز سے تو یہ مزید بہتر ہو جائے گی میں ایک اور picture click کر کے آپ کو check کرواتا ہوں جو کہ میں نے اس کے علاوہ بنائی ہے بلکہ وہ click نہیں ہوئی تو کیسا لگا آپ کو Nova 7i اپنے feedback ضرور share کریں جی تو کیسا لگا آپ کو Huawei Nova 7i مجھے لگا کافی زبردست device لگی especially اس کے اندر جو processor ہے 810 Kirin use کیا گیا ہے جو کہ کافی زبردست processor ہے اور کافی زبردست performance provide کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو 40W کا fast charger دیکھنا کو ملتا ہے جو کہ آپ کی بیٹری کافی جلدی charge کرنے والا ہے ہاں یہاں پہ مجھے جو ڈسپلی ہے ڈسپلی ہے ڈسپلی ہے ڈسپلی ہے ڈسپلی ہے یہاں پہ اگر ڈسپلی ایمولیڈ یا سپر ایمولیڈ use کیا جاتا تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو experience ہے وہ بہت اچھا ہو جانا آپ کو پتہ ہے کہ ڈسپلی ہے اب سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ technology بہت کامن ہتی جا رہی ہے اور جو ایمولیڈ ہے وہ ہماری requirement بن گئی ہے اسی طرح بیٹری آپ کو 4000 series کی دیکھان کا ملتی ہے اگر یہ بیٹری آپ کو 5000 mAh کی provide کی جاتی تو i think زیادہ بیٹر ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو gaming اور camera usage وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے internet usage بہت زیادہ ہو گیا ہے یہاں پہ آپ کو 4000 series کی بیٹری ہوتی ہے 4200 mAh 4500 mAh بیٹری اچھا provide کرتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ use بڑھ چکا ہے اس طرح سے اگر بیٹری بیٹری ہو تو میں کہتا ہوں at least یہ ہونا چاہیے اسی طرح باقی جو فون کے features ہیں کافی balanced ہیں اور جیسے ہی اس کی جو app gallery Huawei کی یہاں پہ apps آپ easily accessible ہونا شروع ہو جائیں گی ویسے اس میں Android کے جتنی applications میں install ہو جاتی ہیں لیکن جیسے ہی app gallery Huawei کی اپنی وہ strong ہوگی وہ applications دیکھنے کو ملیں گی تو زیادہ بہتر ہوگا اور use میں آسانی ہوگی باقی overall کیسا جا رہا ہے phone اگر آپ اسے use کر رہا ہے تو اپنی feedback ضرور شیئر کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہے اچھا ہے بھر اس کے comparison میں کچھ اور other phones ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں اور آپ use کر رہے ہیں اپنا experience اپنی opinion شیئر کر رہے ہیں تاکہ باقی لوگوں کا فائدہ ہو جائے اگر آپ کو روی اچھے لگی ہو ملتے ہیں پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں مسلم ملتے ہیں ملتے ہیں